اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور احزاب کی آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر فورٹی ون سے آیت نمبر فورٹی ایٹ تک یا ایوہا الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو وَهُوَ الَّذِي يُسَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا وہی یہ جو تم پر اپنی رحمتیں بھیشتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجازی کی طرف لے جائے اور اللہ تعالی مؤمنوں پر بہت ہی مہربان ہے تحیتهم يوم يلقونه سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا جس دن یہ اللہ تعالی سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا ان کے لئے اللہ تعالی نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے اے پیارے نبی یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا خوشخبریاں سنانے والا آگاہ کرنے والا بھیجا ہے وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا منیراً اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے وَلَا تُتِعِي الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَدَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور بے ایمان اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے اور جو ایزہ جو تکلیف ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال بھی نہ کیجئے اللہ پر بھروسہ رکھئے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کام بنانے والا بہت اہم نصیت کی ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللہ حبر بھروسہ کیجئے اور اللہ ہی کام بنانے والا ہے اب اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایک بات کہیئے کہ اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو آپ حضرات سے درخواستے اٹھتے بیٹھتے لیٹے زبان پر اللہ کا ذکر ہی ہونا چاہیے ذکر کرنے کے لئے کہ مجلس کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ سب مجلس ہو سب بیٹھیں فر اللہ اللہ کریں نہیں آپ لیٹ رہے ہیں سوئے لیٹے ہوئے ہیں نہیں آرہی سبحان اللہ پڑھئیے الحمدللہ پڑھئیے لا الہ الا اللہ پڑھئیے دروش شریف پڑھئیے اور مڑو بن گیا بھئی تو وضو کر کے نماز پڑھئیے بھی مڑو بن گیا تو صلاحات تصویر پڑھ لیجئے بھی مڑو بن گیا تحجید پڑھ لیجئے مطلب کہ کسی طریقے سے بھی اللہ کو یاد کرو خلاص کلام یہ ہے اب چلو بھی کیش اللہ کو یاد کر لیتے ہیں پڑھئیے میرے ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرَ وَلَا حَوْلَ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اسے باقیات و صالحات کہتے ہیں باقی رہنے والی نہیں کیا یہ مرنے کے بعد بہت کام آئے گی اسے بہت پڑھنے کا احتمام کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين